یہ آپ کے گھر میں آجائے دسترخان پہ بٹھا گے روٹی کھلاوگے میری بات غلط ہو تو اللہ کے لیے مجھے بتا دینا اور اگر ٹھیک ہو تو اللہ کے لیے سوچ لینا یہ آپ کے باپ کو گالیے دینے والا آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے دے دوگے یہ کار کوٹھی بنگلے کا مالک ہو دے دوگے یہ وقت کا وزیر ہو تو دے دوگے نہیں دوگے کیوں آپ کہوگے یہ میرے باپ کا دشمن ہے میری بیٹی گھر بیٹھے بیٹھے بڑی ہو کے مر جائیں مجھے منظور ہے باپ کے دشمن کو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑا سکتا ارے اللہ والو جب آپ کے سامنے ایک وہ آتا ہے جو نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے جو یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے جو محمد کریم کو نور من نور اللہ جانتا ہے جو کھلم کھلا شرک اکبر کرتا ہے کفر اکبر کرتا ہے اس وقت باپ کی خیرت کھانے والو رب کی خیرت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تمہارے باپ کی ہے باپ کے دشمن کو تو گلے لگانے سے تیار نہیں ہوتے لیکن اللہ کی توحید کا دشمن اس کے ساتھ دوستی بھی ہے اس کے ساتھ پیار بھی ہے اس کو رشتے بھی دیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں متحدہ مجلس عمل میں اس کی صدارت کو قبول بھی کیا جا رہا ہے کشمیر کی لڑائی میں اس کی تنظیم کے سائے کے نیچے لڑا بھی جا رہا ہے حرمت رسول کان فرنس کے موقع پر اس کو سٹیج پہ بٹھا کر اشتہار میں لکھا جاتا ہے یہ مذہبی قائد ہے ہمارا آج سارے مذہبی قائدین اس میں آئیں گے اور وہ عباس لگاتا ہے تم ہمارے بھائی ہو ہم تمہارے بھائی ہیں ارے باپ کی خیرت کھانے والو رب کی خیرت اتنی بھی ہمارے پاس نہ رہی قرآن کی آیات بھگور کرنا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین ما اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء تمہارے لئے آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اس کے مومن ساتھیوں کی زندگی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کونسی قوم جو غیر اللہ کو پوچھتی تھی کونسی قوم جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی ارے اس جمہوریت کے کفر کی ایک اور دلیل ہے جمہوریت وطنوں کی بنیاد پر قوم بنایا کرتی ہے کیا خیال ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں الیکشن ہو انڈیا کا کوئی بندہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے کیوں وہ ہماری قوم نہیں ہے اچھا ہماری قوم کا ہو بلے عیسائی ہو بلے سیکھ ہو بلے مشرق ہو بلے بے نماز ہو وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے جی کر سکتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہماری قوم ہے ارے یہ جمہوریت وطن کی بنیاد پر قوم بناتی ہے اور محمد لا الہ ان اللہ کی بنیاد پر قوم بناتے تھے عبد الرحمن نے کہا تھا بابا تین مرتبہ تلوار اٹھی تھی جب نظر نیچے پڑی تھی بابا تیرا چہرہ نظر آیا تھا باب سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا باب قوم تھی نا اور یہ مومنوں کا امام آواز لگاتا عبد الرحمن شکر ادا کر اللہ کا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی اور اگر ایک مرتبہ آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا قوم نہ سمجھتا لطفہ نہ سمجھتا محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ دانتا جب حضوریت پاکستانیت کی بنیاد پر بات کرتی ہے اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بات کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والا نہیں وہ سجا بیٹا بھی ہوگا تو مومنوں کی قوم میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے بیٹے نے کہا تھا اپنے باب سے اگر تُو نے قدم اٹھایا تو گردن کو کاٹ دوں گا تُو نے کہا تھا مدینے میں زلیل نہیں آئیں گے عزت والے آئیں گے تُو زلیل ہے محمد عزت والا فرمایا تمہارے لئے آئیڈیل ہے ابراہیم کی زندگی اور اس کے ساتھیوں کی جب انہوں نے اپنی قبر پرست قوم شرک کرنے والی قوم سے کہا تھا اِنَّا بُرَا آؤ مِنْكُمْ ہم تم سے بری ہیں جو بری ہوتا ہے بیٹیے نہیں دیا کرتا جو بری ہوتا ہے اس کو سیاسی مدھبی قائد نہیں مانا کرتا جو بری ہوتا ہے وہ متحدہ مدلی سے عمل میں شریک نہیں ہوا کرتا جو بری ہوتا ہے وہ جہاد کے نام پہ غرمتِ رسول کے نام پہ دنبار کی دشمنی کے نام پہ مشرکوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لالا کرتا اِنَّا بُرَا آؤ مِنْكُمْ ہم تم سے بری ہیں تم ہم سے بری ہو ہماری تمہاری لڑائی دشمنی اختلاف فساد یہ لڑائی باقی رہے گی یہ اختلاف باقی رہے گا یہ فساد باقی رہے گا کب تک جب تک ہماری پارٹی میں نہ آ جاؤ جب تک ہمارے ممبر شپنا فارم بھر لو جب تک ہمیں قربانی کی کھالیں بھیجنی نہ شروع کر دو حتی تُؤمینو بِاللہ وحدہ اس وقت تک لڑائی ہے جب تک ایک اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لے آؤ جو شرک کرتا ہے اس سے برات اہل ایمان پر ضروری ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم اتا فرمائے اللہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ یہ توحید کا رنگ ہماری زندگی کی اندر نظر آئے صرف زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے ہم اللہ کو داتا کہتے ہیں ہم اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں جب مشرک سے ہمارا پالا پڑے تو پتا لگے یہ شیطان کی پارٹی ہے یہ رحمان کی پارٹی ہے ان کی آپ اس میں دوستییں نہیں ہو سکتی محبتیں نہیں ہو سکتی اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا جنگ بدر میں جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے افراد تھے مقابلہ بڑا مضبوط تھا ایک نے آگر کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ نے ایک ہی سوال پوچھا میری مدد کے لئے آنے والے کیا تو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنا ہے اس نے کہا نہیں میں تو لا تو منات کے مذہب پر ہوں میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا پیارے حبیب نے کہا اے قربانی کی کھالوں کے لئے توحید کو بھلا دینے والو اے ووٹوں کے لئے توحید کو بھلا دینے والو اے نواز شریف کی محبت میں توحید کو قربان کر دینے والو اے اس اس آدمی کے لئے اللہ کی توحید کو پیچھے رکھ دینے والو جنہوں نے شرک کے دھندوں کی سرپرستی کی ہے جنہوں نے قبر پرستی کی سرپرستی کی ہے جو شرکی عبیاری کرتے ہیں سنو میرے نبی تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ ہیں سامان بھی نہیں ہے اسلحہ بھی نہیں ہے مشرک کی بات سن کے جواب میں کہتے ہیں ارجے بھاجا ما استعین بالمشرک میں مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا اللہ ہمیں ایسی سچی توحید عطا فرمائے اور جب یہ توحید ہمیں مل جائے گی اس پہ ایسے کاربند ہو جائیں گے تو پھر یاد کر لو فضائے پدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار ابھی اقول قولی هذا فاستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم